چیمن پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زداری صاحب پریزیڈنٹ جناب آصف علی خان زداری صاحب محترمہ سنم بھٹو صاحبہ پارٹی کے سینئر رہنما پاکستان کے ایم پی ایز ایم این ایز سینیٹرز تنظیم کے عالی عوضہ دارو سپاف یوت لیڈیز لیبر ہاری ومن جوک در جوک آج کے اس جلسے میں آنے والے جیالیو السلام علیکم جیئے بھٹو جیئے میری بے نظیر بھٹو میری آنکھیں آج مجھے اعتبار نہیں آرہا اپنی آنکھوں پر کہ آج گری خدا بخش کیا یہ میدان چھوٹا پڑ گیا ان جیالوں جیالوں کے ساتھ جس طرح سے تم آئے ہو یہ میری دل ہی خواہش پوری ہوئی کہ کوئی دن تو ہو کہ جب گری خدا بشکا یہ میدان کم پڑ جائے آج جہاں اتنے ہو اتنے ہی باہر کھڑے ہو انتظار کر رہے ہو بھائی دیوار مت توڑنا دروازے تو توڑ دو تو بھلے توڑ دو آؤ دل میں جگہ بناو پیپلز پارٹی کا سلام پیش کرو پیپلز پارٹی کا ساتھ دو اورے ہم کیوں نہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو یاد کریں ہم کیوں نہ بھٹو صاحب کو یاد کریں یہ میری بھین بینظیر بھٹو میرے ساتھ گرمیوں میں سڑھی یہ میری بینظیر بھٹو جیل کے سلاکھوں کے پاس بیٹھی میں گھر پہ آرام سے تھا وہ میرے لئے تکلیف کاٹ رہی تھی میں کیوں نہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو یاد کروں میں کیوں نہ یاد کروں جب اپنے بھائیوں کے لحشے اٹھا کے آئی میں کیوں نہ یاد کروں جب اپنے ماں سے لپٹ کر یہ کہنے لے گی میرا بابا کدھر ہے کہ میں اس کا موہ تو دیکھ سکوں یہ میں کیوں نہ یاد کروں بینظیر بھٹو صاحبہ کو جس نے میرے لئے آپ کے لئے عوام کے لئے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگ میں چھلانگ لگانے سے بھی باز نہیں آئی اور یہ بینظیر تھے نامی بینظیر تو کام بھی بینظیر کرو مقابلہ اپنے کردار کا اور میری لیڈر کے کردار کا کرو مقابلہ تمہاری سوچ کا اور میری بینظیر بھٹو صاحبہ کے سوچ کا کر کے دکھایا دنیا کو دیا ساتھ تم نے عالم اسلام میں بھی نام پیدا تو روئے بھی لوگ دنیا میں اس کے لئے یہ بینظیر بھٹو کیا سوچی تھی آج کے جو باتیں کرنے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میں اقتدار میں نہیں تو اس ملک پہ ایٹم بم گرا دو اور بینظیر کہتی تھی میں نے اگر باپ کا بھی چہرہ نہیں دیکھا پھر بھی میں پاکستان کی زنجیر بنوں گی اور جب بینظیر سمجھے ہم سے چھن جاتی ہے تو کیا کہتا ہے آصف علی درداری صاحب کہتے ہیں پاکستان خپے اور کیا کہتا ہے بلاول کہ جمہوریت بہتر انتقام ہے لڑیں گے غم کو طاقت میں تبدیل کریں گے اور مقابلہ کریں گے جو ہمارے مخالف ہیں ان کو شکست دلائیں گے یہ تھے پیپلز پارٹی یہ ہے پیپلز پارٹی کا کردار کہ ہر وقت عوام کا ساتھ دیا آج بھی کہہ رہے ہیں بھلے اتحاد بنا لو جو بنا لو ہمارا تمہارے ساتھ اتحاد ہے ہمارا تمہارے عوام کے ساتھ اتحاد ہے اس لیے تمہارے پاس آئیں گے تم سے کہیں گے کہ تم میرے لیے طاقت کا سرچشمہ ہو یہ کہا ساں ادھر جو ہے بھٹو صاحب کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو کہیں نہیں مانتے ہم ہم مانتے ہیں تو تمہیں مانتے ہیں کسی اتحاد کو مانے نہ مانے لیکن تمہیں ضرور مانتے ہیں کہ تم اپنی طاقت کو استعمال کروگے اپنی طاقت کو محسوس کروگے اور کہہ کے آج دن ہے موسم آ گیا موسم آ گیا جب ہم نعرے لگاتے ہیں کہ وزیر اعظم بلاول تو ساتھ دوست کا کہ وزیر اعظم بلاول بن جائے ہم ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے چلو وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم بولو سارے وزیر اعظم ہم ہم بہت تکلیفوں سے بھی گزرے ہیں لیکن ہم نے موں پہ وہ آنے نہیں دی زرداری صاحب جیل میں تھے چودہ سال جب بھی اس کا فوٹو دیکھا تو ہستے ہوئے دیکھا دوسروں کو کیا ہوا کہ جب جیل میں گئے تو بولا میں رو رو کے میرا رومال گیلا ہو گیا ہم وہ ہیں جو حمد والے ہیں بیندیر صاحبہ وہ تھی جو نڈر تھی بہادر تھی بہادر تھی تیرے ساتھ کھڑی رہتی تھی اس نے کھڑی ہو کے دکھا دیا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں میرے سائیوں میرے بہنوں اور بھائیوں اس پاکستان کو ایک مضبوط لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور مضبوط وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ عوام ہے مضبوط وہ ہوتا ہے جو عوام میں یقین رکھتا ہے مضبوط وہ ہوتا ہے جو عوام کے درد کو جانتا ہے اور میرے بلاول کے سباہ کون جانے گا یہ درد ماک جھن گئی باپ دور چچے مامے سب تکلیف میں اور کیا بلاول صاحب احسوس کرے گا کہ کیسے ہوتا ہے درد اس درد کا مدعبہ کرنے کے لیے کوئی اگر ہے تو میری نظر میں آپ کی نظر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے جو ان سب تکلیفوں سے باز آ کر بھی وہیں اٹل کھڑی ہے اس اٹل کے طور پر چاہے گولی لگتی ہے تو سینے بے کھاتے ہیں چاہے کونے لگتے ہیں تو جیئے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں جیل میں جاتے ہیں تو فخریہ طور پر اپنا نام لکھ کے آتے ہیں کہ جی ہم پیپلز پارٹی کے لیے جیل گئے کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے جا بے رجی صاحبہ تیرے لیے ایک بیٹا شہید ہویا یہ تین بیٹے اور بھی ہیں تجھے دیتی ہوں تیرے راہ میں اگر شہید ہو گیا ہے تو مجھے خوشی ہوگی میں میں آپ سب کو ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے مسائل سے اچھی طرح واقف ہے اس لیے اس نے اٹھارویں ترمیم بنا کے ہمیں صوبائی خود مختاری دی ہمیں این ایف سی اوارڈ دیا ہمیں جمہوریت دی ہماری پارلیمنٹ کو مضبوط کیا کہ کوئی اور رات کے اندھیرے میں شب خون نہ مار سکے ہم جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں دم تھا تب ہی تو یہ کر سکی آج کے جو اتحادی بن رہے ہیں وہ سارے صوبائی خود مختاریوں کے خلاف این ایف سی کے خلاف اٹھارویں ترمیم کے خلاف یعنی کے آئین کے خلاف ہم نے آئین کے لیے ایم آڈی کی مومنٹ میں سالوں جد و جہد کی ہے اب جب ہم بحال کر کے آئے جب مو دکھانے کے قابل آئے ہیں ہم دنیا میں کہ ہم بھی پانچ سال رہ سکتے ہیں ہمارے ووٹ کا بھی پانچ سال قدر کیا جا سکتا ہے تو پھر کوئی ہے جو آپ کے خلاف ہے کوئی ہے جو آپ کے خلاف سازشے کر رہا ہے انشاءاللہ یہ پیپلز پارٹی کا جوڑا زرداری صاحب اور بلاول صاحب یہ کر دکھا سکتے ہیں پاکستان میں جو کسی اور نے نہیں کیا اور انشاءاللہ آپ کی مدد کے ساتھ اب اتنے سارے لوگ جب کٹھے ہو جائیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے میں کمپلین کروں لیول پلینگ فیلڈ کی یہ میری لیول پلینگ فیلڈ ہے بھلی اور کوئی روتا ترہے تو روتا رہے مجھے فخر ہے آپ پر مجھے فخر ہے عام پر جو یہ دکھا کے منظر سب کو سوچ میں ضرور مطبع کیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی تو بڑھتی ہی جا رہی ہے پیپلز پارٹی تو بڑھتی ہی جا رہی ہے اللہ کرے گا آپ کامیاب ہوں گے آٹھ فروری دور نہیں ہے اور میرے جوانوں میں یہ طاقت ہے میرے جوانوں میں یہ طاقت ہے کہ ہاں ہم بیٹھے دیکھیں گے بلاول بھٹو صاحب کو اس کرسی پر جس پہ بے نظی بھٹو بیٹھتی تھی بہت شکریہ موسیقی